اسلام علیکم کافی سٹوڈنٹ کے کوسٹن تھے کہ اسائیمنٹ کیسے بنائی جائے کیسے اس کو اپلوڈ کیا جائے وغیرہ وغیرہ سب سے پہلے یہ آپ اس طرح ورڈ اوپن کر لیں گے یہاں پہ آپ کیا کر سکتے ہیں کوسٹن لکھیں آگے کوسٹن نمبر لکھیں اور آگے آنسر لکھیں اور آپ آگے اپنا کوسٹن کا آنسر جو ہے یہاں پر سٹیٹ کر دیجئے سٹیٹ یور آنسر ہے ایک طریقہ تو یہ ہے اسی طرح جب آپ کو نیسٹ کوسٹن کوسٹن ٹو آنسر لکھیں اور اس کو سول کر دیں ایک طریقہ یہ ہے دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ باقی سب سیم رکھیں یہاں پر اپنا سٹیٹ یور کوسٹن یہاں پہ آپ اپنا کوسٹن لکھیں دین اس کے بعد جو ہے آپ آنسر لکھیں اور اپنا آنسر لکھیں یہ دوسرا طریقہ تھرڈ وے یہ ہے کہ آپ یہ آپ کی جنرل اسائیمنٹ ہو جاتے ہیں یہاں پہ اس کے علاوہ اگر آپ اس پر ایڈیشنل چیزیں کچھ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ آپ اپنی آئی ڈی جو کہ آپ کی ضروری چیز ہوتی ہے نیم لکھیں نہ لکھیں ضروری نہیں ہے آئی ڈی بھی ویسے لکھنے کی ضروریت نہیں ہوتی لیکن اگر آپ لکھنا چاہے تو آپ اس کے اوپر آئی ڈی لکھ سکتے ہیں اس طرح یہاں پھر آپ انزرڈ کر سکتے ہیں کور پیج اور اس طرح یہ آپ کے پاس کچھ کور پیجز آ جائیں گے میں سپوس کہہ رہے تو یہ کور پیج ہے یہاں پہ آپ اپنا ائر لکھ لیں یہاں پہ آپ وی یو یا پورا ویرچول یونیورسٹی لکھ لیں اور یہاں پر آپ اپنے ڈوکومنٹ کا جو بھی آپ کے اسائیمنٹ ہے جیسے ایم ٹی ایچ ون زیرو ون وہ لکھ دیں یہ آپ کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے تو یہ آپ کا گزارہ یہاں پر اتنے کا ہوا جاتا ہے اس طرح آپ بھی یہ بھی اکسپٹیبل ہے آپ اس طرح بھی کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ صرف جسٹ کوسٹر لکھیں اور اس کانس سے لکھ دیں یہ بھی ہمارا اکسپٹیبل ہے سیکنڈ ایجی میٹ ٹیپ کو کیسے یوز کر جاتے ہیں تو آپ یہ دیکھ رہے ہوں کہ میرے پاس یہ میٹ ٹیپ آ رہا ہے میں کچھ یہاں پر آ جاتا ہوں ایسا آپ کے آفیس میں یہ آنے رہا ہوگا میں نے ڈسکرپشن میں لنک دیا ہوا ہے جس میں ساتھ کریکی بھی ہوگی آپ وہاں سے میٹ ٹیپ انسٹال کر لیجئے اور وہاں پہ جب انسٹالیشن کی دوران پوچھیں تو آپ وہاں پہ یس کر دیجئے پھر وہ نیٹ آف کر دیجئے گا اپنا اور جو میں نے ساتھ آپ کو کریکی دی ہوگی نوٹ پیڈ میں وہ اپن کر لیجئے گا وہاں سے آپ کی کو اٹھا کر پیسٹ کر دیجئے گا وہاں پہ آپ اپنا نیم اپنا فرسٹ نیم سیکنڈ نیم یا لاسٹ نیم جس کو ہم کہتے ہیں اس کے بعد ایمیل دیں گے تو وہاں آپ کا اکسپٹ کر دیجئے گا جب وہ سارا کچھ ہو جائے تو جہاں پہ آپ نے میٹ کی کوئشیں لکھنے ہیں جیسے میں نے یہاں سے سٹارٹ کرنے یہ میں نے کرسر لکھا ہوئے تو میں یہاں پہ ان لائن پہ آنگا تو یہ میرے پاس کچھ اس طرح کا میٹ ٹیپ کا انٹرفیس آجاتا ہے یہاں پہ آپ نے سب سے پہلے پریفرنس میں آنا ہے کٹ ٹینڈ کوپی پریفرنسز میں آنا ہے یہاں پہ آپ security آپ شخص کریں گے اور یہاں پہ آپ یہ ال astronaut چوز کریں گے اور اس کو ایسے انٹک کریں گے اور اب اپ اس کو اکے کر دیں گے اب اپنی question لکھنا اسٹارٹ کریں گے یہاں سے آپ یہ کچھم Symbol ہیں جو آپ یوس کریں گے یہ آپ کا سکیر والےiest joking جو آپ یہاں سے یوس کریں یہ سارے سImいて آپ دیکھ ل سیلاز دے گے یہ آپ سب جو ہمہیںולatีyo tournaments کریں گے جیسے میں اگر eşClIL لکھنا چاہوں تو میں یہاں پہ یہ ایکویشن لکھ دیتا ہوں ایکس سکیئر مائنس ایکس نوٹ اور مجھے سکیئر بھی لگانا ہے ادھر تو میں یہاں پہ سکیئر بھی لگاؤں گا ایسے اس کو ایسے کریں گے یہاں پہ میں اس طرح سکیئر لگ جائے گا اس طرح پوری اپنی کوئشن لکھیں جب آپ اپنی کوئشن لکھیں گے کنٹرول ایس کیجئے یہ سیو ہو جائے گا اس کو اب بند کر دیجئے تو یہ آپ کے پاس یہ کوئشن لکھ ہوئی آگئی آپ ملٹیپل کوئشن لکھ سکتے ہیں ایڈٹ کرنا اور ڈبل کلک کیجئے دوبارہ کون ہو جائے گا انٹر پریس کریں اور آگے آپ اپنی سیکنڈ کنیشن لکھ سکتے ہیں جو کہ کچھ اس طرح ہیں پھر آپ اس کو ایسے کریں تو وہ آپ کا اسی طرح آنسر آنا شروع ہو جائے گا نیکٹ رہی جی آپ نے اپلوڈ کیا کرنا ہے جب آپ اپنا کوئشن آنسر لکھ لیں گے اس کو سیف کر لیجئے اپنے الیمیس پہ جائیے الیمیس پہ جانے کے بعد اپنے سبجکٹ چیوز کیجئے سبجکٹ کے اندر آپ کا اس میں جائیے وہاں پہ اپلوڈ کا بٹن ہوگا اپلوڈ میں براوز کیجئے وہاں پہ وہ آپ کو ایک ایک فائل چوز کریں اپنی فائل چوز کریں فائل کو سبمٹ کریں سبمٹ کرنے کے بعد اسی بٹن کے نیچے آپ کو اپنی فائل نیم لکھا ہوا نظر آئے گا جو آپ کا آئی ڈی ہوگا آلموسٹ وہ آپ کا فائل نیم چینج کر دے گا اس پہ کلک کیجئے فائل ڈاؤنلوڈ ہو جائے گی جو آپ نے سبمٹ کی ہے اس کو ایک دفعہ اوپن کر کے دوبارہ چیکار لیجئے تاکہ وہ کرپٹ نہ ہو یہ میں جو سینریو بتا رہا ہوں یہ اس سینریو میں ہے جب آپ نے ڈاکومنٹ فائل اپلوڈ کرنے ہیں اگر آپ نے جیسے سی ایس ٹوزیلو ون والوں نے سی پی پی فائل سبمٹ کروانے ہیں تو وہ ڈاکومنٹ میں نہیں بنائیں گے وہ اپنی کوڈ بلوک